ڈیلیس سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکرین میں بھی شمار ہوں گے لوگ بیچارے ہمارے پاس بڑی مشکل میں آتے ہیں بڑی تکلیف میں اور کراہتے ہوئے آتے ہیں ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گردے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور تب جا کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کتنا فضل تھا اور میں نے اس نعمت کی کبھی قدر ہی نہیں کی اور کتنے پیسے اللہ تعالیٰ گردوں کی مد میں ہر روز مجھے مفدے رہا تھا ہے افسوس میں نے قدر نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ گردے اگر خون بنانا بند ہو جائیں ان سے ایک ٹرابن ریلیز ہوتا ہے وہ ٹیکہ بارہ سو سے اٹھارہ سو کا آتا ہے ہفتے میں تین دفعہ لگتا ہے چھتی سو کا ہفتہ ایک خرچ ہے صرف خون بنانے والا جو گردے مادہ پیدا کرتے ہیں گردے جو پانی نکالتے رہتے ہیں اگر یہ پانی نکالنا بند کر دیں تو گردے کا مریض پانی پینے تک محتاج ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر مانا کرتے ہیں پانی نہ پیو دودھ نہ پیو فلانی چیز نہ کھاؤ فلانی چیز اور جو گردے فیل ہوتے ہیں جو گلے میں ادھر نالی ڈالی جاتی ہے ڈبل نیومن جیس کو کہتے ہیں اس کا خرچہ آپ کو بتائیں اٹھارہ ہزار روپے کریں اور یہ ہر پندرہ سے بیس دن بعد خراب ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے پیپ ہو جاتی ہے مریض بیٹھال ہو جاتا ہے تو بچہ رہے ہمارے پاس ہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سرکاری طور پر اللہ کا باستہ ڈال دیں بھائی ہر مہینے کے اگر یہ بلاک ہو جائے اٹھارہ و تریانچ فیفٹی فور تھاؤزنڈ چپپاہ فیفٹی فور تھاؤزنڈ کون بھار سکتا ہے مجھے بتائیں جو فیسٹولہ ہوتا ہے یہ سال دو سال بعد بلاک ہو جاتا ہے یہ پچی سے تیس ہزار روپے کا فیسٹولہ بنتا ہے اور آپ کو کبھی یہ پتہ ہے کہ ڈیلیسز پہ جو گردوں کی صفائی والے مریض ہیں ہفتے میں تین دفعہ کروانا پڑتا ہے اور ہر دفعہ اس کی جو ہوتا ہے فور چار گھنٹے بیٹھ پہ پڑھا رہنا ہوتا ہے گھنٹہ بیچارے پہلے آتے ہیں بیس منٹ بعد میں بیٹھے رہتے ہیں اور کتنی دفعہ ان کا سیٹ کلات ہو جاتا ہے اور بلیڈنگ سے ایرن ان کا ویسٹ ہو جاتا ہے ایچ بی ان کی سات آٹھ سے بڑھتی نہیں ہے ہیمو گلوبن جو تیرہ سے چودہ خون کی مقدار ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ایک ڈیلیسز کا آپ کو خرچہ معلوم ہے یہ چار ہزار سے پانچ ہزار گھائے اور لوگ بیچارے صحت کار پر کوشش کر رہے دیں کیونکہ ہمارا ہو جائے یا سرکاری طور پر ہو جائے ہر ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی مریض جو ڈیلیسز مس کرتا ہے بھی ہوشی کی حالات میں مرگانہ ہمارے پاس پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا ہے کتنا دے رہے ہیں اگر یہ گردے صرف پشاپ نکال رہے ہیں کم از کم آپ کا پانچ ہزار ہفتے میں تین دفعہ لگتا ہے تو پندرہ ہزار دو آپ کا صرف اور صرف ڈیلیسز کی بچہ دے آپ تین منٹ میں ماشروم کر کے آتے ہیں جبکہ ادھر چار گھنٹے لگتے ہیں آپ کے تین گھنٹے ستاون منٹ صرف اور صرف والا دلہ ٹیم بچا رہے ہیں اور خون بنانے والا ٹیکہ جو میں نے کہا بارہ سو سے تیرہ سو رویہ گا ہے چھتی سو سے چار ہزار پر آپ کا ہفتے کا خون بنانے کی بند میں اور جو ویٹامن ڈی گردہ بنا رہا ہے اس کا ٹیکہ دو ہزار سے اٹھارہ سو رویہ گا ہے وہ دو دو سے چار سے چھٹی کے لگتے ہیں تو تین چار ہزار یہ تو اگر یہ کل مل ملا کے دیکھا جائے جتنی بھی یہ مشین کی صفائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے نظام سے عادی بھی نہیں ہے اور گردے کے جتنے بھی مریض ہیں وہ ہرڈ اٹیک سے مرتے ہیں جیسے سردار نصرت فتح علی کان صاحب تھے یہ ڈیلیسز پہ تھے اور آخرے ان کے جو ہوا ایم آئی یا ہرڈ اٹیک کی وجہ سے وفات ہوئی کیونکہ کلسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے نالیوں کے تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم باج روم جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم اس دعا سے کر سکتے ہیں اور شایاتین کے شر سے بھی بچ سکتے ہیں اور جب واپس نکلیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ دی ہوئی بتلائی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھیں اگر پوری دعا نہیں آتی تو صرف غفرانہ کا پڑھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ اگر سنت پر عمل کریں گے ہم گردے ہمارے بچ جائیں گے بیلیسے سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکرین میں بھی شمار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرنے والوں کو میں اور زیادہ دوں گا اور یہ بھی فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہو گئے جس کا مفہوم ہے تو واجسن جاتے ہوئے بائیں پاؤں اور بہر آتے ہوئے دائیں پاؤں اور ان دعاوں کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار مندے بنیں اگر میں لمسم یہ اندازہ لگاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کم از کم ایک ہفتے کا جو ہیں وہ بائیس سے پچیس ہزار ان گردوں کی مد میں مفت کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیکے دے چکا ہے دے رہا ہے جس کی ہمیں احساس نہیں ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہے مبا علیہ السلام علیکم